موسیقی ناظرین ہر ایک انسان گنے کا رہے اور گناہوں سے لطپت ہے کتنے گناہ کی ہیں اس نے کوئی نہیں جانتا ہم میں سے ہر ایک انسان دن و رات گناہ کرتا رہتا ہے لیکن کوئی صورت نظر آتی ہے کہ یہ گناہ ماف ہو جائے اگر نہ ہو تو یہ گناہ ہم نے برباد کر دیں گے تباہ کر دیں گے لیکن ہمارا رب رحیم و کریم ہے اور ہمارے نبی رحمت للعالمین ہے آپ نے ہمیں گناہوں کو ماف کرنے کا ذریعہ بتلایا کہ کیسے آپ اپنے گناہوں کو ماف کرا سکتے ہیں اللہ رب العزت سے حضرت برہ رضی اللہ تعالیٰ نے بہن فرماتے ہیں مسلم شریف کی روایت کہ اگر کوئی انسان ہر نماز کے بعد تہتیس بار سبحان اللہ تہتیس بار الحمدللہ تہتیس بار اللہ اکبر اور پھر آخر میں ایک بات لا الہ الا اللہ وحدہو لا شریک لهو لہو البلک ولہو الحمد وہو علا کل شیئن قدیر اس طرح یہ سو بار ہو جاتا ہے ہر نماز کے بعد کم سے کم سو بار یہ پڑھ لیں تہتیس بار سبحان اللہ تہتیس بار الحمدللہ تہتیس بار اللہ اکبر اور آخر میں لا الہ الا اللہ وحدہو لا شریک لهو لہو الملک و لہو الحمد وہو علا کل شیئن قدیر تو یہ کل سو بار ہو جاتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وفرت خطایاہو وَإِن كَانَ مِثْلَ ذَبَدِ الْبَحْرِ اگر کسی انسان کے گناہ اتنے ہو اتنا بڑا گنہگار ہو کہ سمندر کے جھاک کے برابر اگر آپ سمندر پر گئے ہیں آبادی سے دور جہاں سمندر ہوتے ہیں تو آپ دیکھو کہ میلوں تک اس میں جھاگ ہوتے ہیں سمندر میں مرنے والے جانور مچھلیاں لکڑی لوہا اور دوسری چیزیں سب والا والا جو کچھ بھی سمندر میں ادھر ادھر ڈال دی جاتی ہے سب بہ کر وہ کنارے لگ جاتی ہے تو میلوں تک سمندر کے جھاگ ہوتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اتنے بھی گناہ کسی نے کیے ہیں سمندر کے جھاگ کے برابر تو اللہ رب العزت ان کلمات کی برکت سے ہمارے گناہوں کو بخش دیتا ہے تہتیس بار سبحان اللہ تہتیس بار الحمدللہ تہتیس بار اللہ اکبر اور آخر میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہو الملک ولہو الحمد وہو على کل شیف حدیث یہ پڑھ لیں صحیح حدیث ہے مسلم شریف سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اگر گناہ آپ نے کر رکھے ہیں شامتِ حمال سے شیطان کے بہکانے سے تو اللہ رب العزت ان کلمات کی برکت سے آپ کے وہ بے شمار گناہ معافرما دے گا بخش دے گا تو عمل کرو اپنے گناہوں کے بوجھ سے اپنے آپ کو آزاد کرو اللہ رب العزت ہمیں توفیق اطاف روائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی